اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو سفیان موٹری اسلام علیکم دس از محمد فیصل شاہ خطف پریمیم امپورٹ تو آج ہم جو ہے امپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے بہت سارے قسطنز آ رہے تھے فیصل بھائی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کرنٹ سیچویشن ہے پینلٹیز لگی ہوئے ٹیکسس کے بارے میں اور جو امپلیمنٹیشن ہے کسٹمیرز کے اوپر جو جو رولز آئے ہوئے تو اس کے بارے میں فیصل بھائی ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل یہ بتائیں آپ کیسے ہیں فیصل بھائی اور بزنس کیسے جا رہے ہیں شکر لگے ہوئے فیصل بھائی پہلے تو امپورٹ کے حوالے سے بتائیں جو جو قویسٹنز آئے ہوئے تھے آپ کی ذہن میں تھے جو جو ہم نے تو لوگوں کی فرسٹ آف آل امپورٹ پہ تو انہوں نے جون بجرد میں کافی بڑی امپلیمنٹیشن کر دی پاکستان میں ظاہرہ تر ہائیبریڈ گاڑیاں ہی امپورٹ ہو رہی تھی اور وہ ٹو دہ میکسیمم انہوں نے اس کے اوپر جو ریبیٹ تھا ہائیبریڈ ریبیٹ وہ ختم کر دی ہے ساتھ میں آر ڈی بھی کچھ اٹ کر دی ہے کچھ پرسنٹیج تو بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے سپیشلی فور ہائیبریڈ کار دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں تو ظاہری بات ہے ہائیبریڈ کار ہر ایک بندہ فور لیس کنزمشن یوز کرتا ہے تو اس کی پرائیس پہ اچھی تھی تو وہ بہت اوپر کی طرف لے گئے ہیں یہ پرائیسز اوپر گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر 2018 موڈل 18 اور 21 18, 22, 23 جو امپورٹ ہو رہی تھی تو اس پہ ہی پرائیسز چلی گئی ہیں یعنی اگر CHR 18 موڈل کی ZYX 10 پرائیس تھی 90, 92, 93 لیک روپیز تو ابھی اسی پرائیس پہ ZYX 10, 19 موڈل کی چلی گئی ہے موڈل ایٹ لیسٹ اپگریڈڈ ہے اس میں پھر G mode, G mode, narrow یہ گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں اسی طرح similarly اگر دیکھا جائے تو کرولا کروس کی پرائیس بھی انکریز ہو گئی ہے پریس کی پرائیس بھی انکریز ہو گئی ہے پریس ابھی ایک پریمیم کاسٹنگ کر رہی تھی اس ٹائم پہ 20 موڈل کی یعنیٹین نائنٹین موڈل کی around ایک کروڑ دس ایک کروڑ پندرہ اس طرح کاسٹنگ کر رہی تھی ابھی یہ ہوگا کہ 2021 موڈل میں ایک کروڑ دس ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے میں ایک پریمیم گاڑی مل جائے گی تو ٹربل تو ہے ایڈجیس مہونے میں obviously ٹائم بھی لگی گا لیکن اگر کوئی بائنگ کرنا چاہتا ہے پرسنل یوز کے لیے تو ابھی تک still favorable conditions ہیں مارکیٹ میں گاڑیاں ہیں پرانی ڈیوٹی کی نئی ڈیوٹی کی کاسٹنگ تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی zyx10 کاسٹ کر رہی ہے with 1.96 1.97 7 yen around آپ کہلیں 98 99 لیکھ روپیز سیئے sgr کاسٹنگ کر رہی ہے around 108 109 110 111 112 اچھی گاڑی تو یہ بہت بہت problem especially dealer کو فیس کرنی پڑ گئی اس کے بعد ایک اور problem ابھی آگئی ہے recently کہ جی registration کے اوپر یہ penalty دیکھیں یہ penalty میرے خیال میں یہ penalty فیصل بھائی میں آپ کی بات کھاٹ رہا ہوں یہ پشاور لاہور اسلامباد یعنی صرف یہ اسلامباد for the time being تو اسلامباد کی اوپر ہے دیکھیں business کو یہ بہت زیادہ ڈیگریٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے proper ابھی dealer کہا جائے گا ابھی فرض کرے اس نے 23 import کی گاڑی import کر لی ہے یا فرض کرے ایک سال سے گاڑی اس کے پاس کری ہے تو ایک سال کی اوپر یعنی 365 multiply 5000 ٹھیک ہے تو اتنا fine کیوں بھرے گا یعنی گاڑی تو اس سے میرے خیال میں ان کو یہ proposal چاہیے ہم دیں کہ بھئی جو recept ہے اس کی اوپر اس سے fine start کریں اگر recept ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا proper نہیں ہے اگر gate pass پی ابھی ایک سال میرے پاس فرض کر یہ پریس کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ آٹھ مہینے سے کھڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ابھی میں 8 10 لاک fine دوں گا تو یہ چیز بہت 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 بزنس کو damage کر رہی ہے بزنس نہیں ہوگا تو کیا جو current situation ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنی میری research کے مطابق کہ ابھی جتنے لوگ بزنس کر رہے چاہے entrepreneurs ہوگئے چاہے یہ جو online freelancers ہوگئے تو یہ حکومت جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کو بہت damage کر گورنمنٹ کی طرف سے بزنس کو کوئی support نہیں آپ آپ بزنس کر رہے ہیں کوئی support نہیں ہے کوئی stability price کی نہیں ہے کوئی exchange rates کی stability نہیں ہے اور policy update اس طرح ہوتا ہے صبح 12 بجے سے policy update ہے تو صبح 12 بجے سے آپ نے ایک چیز 80 لاک روپے costing میں منگوائی ہوئی ہے اور وہ 22 لاک میں یہاں پہ شورم سے بہت آپ لوگ کے شورم میں بھی ہمارے یہاں پہ بھی مستہ آیا ہوتا ایک چیز ایک اس میں sale ہو گئی ہے اور پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اس طرح بندہ کر لے چلے next year سے یہ policy at least لوگ سنبھل تو جائے جس طرح یہ کوئی بیماری ہوتی ہے اس میں بندی کی speculation جاتی ایک دم crisp پر چلے جاتا ہے سپائک بزنس کو بھی effect کر رہی ہے اور market کو بھی effect کر رہی ہے یہ بہت problem ہے فیصل بھئی کیا بنے گا جو حالات ہر ایک بندہ باہر باگنے کی کوشش کرے گا پھر ہر ایک چیز کار رہے ہم کوشش کر رہے جو ویڈیوز کے طور ہم انفارمیشن دے رہے اب یہ جو انہوں نے فائر وال انسٹال کی تو اس وجہ سے کافی effect پڑھ رہا ہے سب کچھ چیزوں پہ پڑھ رہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے پھر آگے ہم تو کوشش کر رہے لیکن حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کئی سے بھی دوبائی آپ جائیں 5% ایک tax ہے 5% دوسرا tax ہے اگر وہ یہ 6% کرتے تو وہ next year سے کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ ایک مہینے میں 5% اگلے مہینے 6% ہو گیا یا 10% ہر ایک چیز بزنس ہے اگر services بھی ہیں وہ بھی بزنس ہیں گاڑی ہیں وہ بھی بزنس ہیں اچھا property میں کوئی transfer نہیں کرتا کیوں کرے گا کیوں اس کے اوپر 50% tax property purchase کر کے 50% tax دیں گے کوئی transfer نہیں کر رہا کوئی اس وجہ سے وہ business effect ہو گیا real estate effect ہو گیا میں لاکھ سے اوپر انہوں نے tax لگیا پہلے اگر یہ لوگ minimum amount کر دیتے 10-20 thousand تو ہر کوئی شوق سے کرتا اب انہوں نے لاکھ کر دیا اب لوگ اس کے alternates نکال رہے کوئی کہتا ہے کہ اس کا kit خرید ہو یہ اس کے ساتھ sim connect ہو جائے گا اور ایک ڈیرھ لاکھ روپے سے بچ جائے میرے پاس فلیکشم فون ہے اس کے اوپر ہائیبرٹ پہ آپ ختم کر رہے ہیں تو ایفیکٹ ظاہری بات ہے انوارمنٹ پہ الگ ہوگا پیٹرول پہ الگ ہوگا پیٹرول کنزمشن زیادہ ہوگی ظاہری بات ہے ہائیبرٹ کنزمشن اچھی ہے ایک گاڑی دیری 12-13 کلومیٹر ایک گاڑی دے رہی ہے 20 یا 25 کلومیٹر ایک گاڑی اسلام بات کنزمشن کر رہی ہیں 12-13 ایک گاڑی کر رہی ہے 6000 تو ہر چیز پہ یہ تھوڑا سا ہمینیٹیرین بیسز پہ ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہتے ہیں کہ کچھ خاص کمیونٹی یا کچھ خاص گروپس کو فائدہ دے کے کیا فائدہ ہوگا میرے خان میں تو ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز اگر نہیں ہوں گے کس طرح سسٹم چلے گا ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی بہت ایشوز انہوں نے create کی بس یہی لوگ بنا رہے ہیں کہ ابھی کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی آزاد چھائے والا اپنے دیکھی بھی ہوگی اس بھائی کی پہلے وہ ہر کوئی فری لانسنگ اور ساری چیزیں وہی سکھاتے تھے یہ کورسز وغیرہ اب ان سے کسی نے question پوچھا کہ جو موجودہ present جو انہوں نے fire wall انسٹال کی جو taxes انہوں نے لگائی تو اس پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں یہی پہ survive کرنا چاہیے یا amazon account بنانا چاہیے یا نہیں باہر جانا چاہیے تو وہ direct جو ہے باہر جاؤ انہوں نے یہی کہتے ہیں کہ best وہ ہے کہ باہر جاؤ تو یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہم سے کافی اساسیں جو اس وقت باہر چلے گئے ہیں بہت سے لوگ دن بہ دن جا رہے ہیں اب ہم جو ہے پریمیم امپورٹس جو ہے ہمارے پشاور میں ہمارا سب سے ٹاپ امپورٹرز اس میں آتی ہیں لیکن اب ہر ایک بندہ جو ہے ڈیگریڈ ہوتا جا رہے ہیں اور اپنے بزنس پہ پہ اصل میں لوگ options دیکھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ابھی میں یہ انویسمنٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں مجھے یعنی ایدھر فائدہ ڈی ہو رہا تو ظاہری بات ہے میں سوچ کروں گا اس طرح ہوگا اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ بس میں ایک سال خواری کروں اور وہ ایک مہینے کے اندر لوگوں میں جائیں سروے کریں کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے آپ کیا ضرورت ہے یہ سسٹم کس طرح چل رہے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کن سے پوچھتے ہیں اور اوپر سے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس ہیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں چاہیے یہ ہوتا کہ آپ عوام سے پوچھیں اپنے نمائندے بیجیں اپنی ٹیمز بیجیں پوچھیں کہ بھئی آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی سیکیورٹی کی کی سیکیورٹی ہوگا جب آواز ہم نہیں اٹھائیں تو ابھی ریجسٹرٹ گاڑیاں مہنگ ہو جائیں بھئی کیونکہ ریجسٹریشن پہ دس لاکھ روپی ایک سٹرہ آرہے تو کون دے گا اس وقت ڈیلر کو کوئی مسئلہ نہیں جو بائیر ہے جو لینے والا ہے اس کو مسئلہ ہوگا وہ زیادہ زیادہ پیسے دے ہمارے کوشش ہے ہمارے گورنمنٹ اس پہ کام کرے یہ ویڈیو ہمارے پرائم منسٹر تک پہنچے اور وہ اس پہ کوئی ایکشن لے کوئی اس کا کوئی الٹرنیٹ ایک سولوشن نکالے کیونکہ اس وقت ہم بہت ویڈیوز بناتے ہیں ریلیوز کرتے ہیں بہت دل سے کرتے ہیں کم کام لیکن جب اس طرح ایشوز آئیں گی تو ہم جو امپورٹ رکی گی تو گاڑیاں نہیں آئے گی ویڈیوز نہیں آئے گی تو اس بات پہ تو ویڈیو کو لائک کرے اگر آپ کوئی انفرمیشن پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا کہ یہ پرائم منسٹر تک یہ بات پہنچے اور رنچال نیک سیزمی ملین گیا لیکن سوالی 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 سوالی